حدیث بتاتے ہیں انشاءاللہ کہ فضیلت کی اس کی فضیلت اور اہمیت کی سمجھ کے لئے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی بخشش توحید کے اوپر رکھی ہے اس لئے اس کا مضبوط ہونا اس کا کامل ہونا اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا بہت ضروری ہے یہ حدیث جو کہ ترمیزی کی ہے حضرت عرص اس کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے یعنی مجھ سے صرف مجھ سے اپنی امیدیں اور طبقات وابستہ رکھے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں سبحان اللہ مجھے کسی بات کی پرواہ اور ڈر نہیں ہے اے آدم کے بیٹے حدیث قدسی ہے کتنی خوبصورت اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہ ہوگی میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہ ہوگی اے آدم کے بیٹے اگر تو زمین کے برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے ملے لیکن میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت دے کر آوں گا یعنی زمین کے برابر زمین کی بات ہو رہی ہے نا زمین کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑی مغفرت بعض حدیث میں کہ میں اس سے بھی زیادہ بڑی مغفرت کے ساتھ اگر زمین بھر کے بھی تو مغفرت لے کے میرے پاس آئے تو میں اس سے بھی زیادہ بڑی گناہ لے کر آئے تو میں اس سے زیادہ بڑی مغفرت سے تیرے ساتھ ملاقات کروں گا اس لئے کہ اللہ کی ذات تو بندوں کے اللہ کے غزب پر تو رحمت اس کی چھائی ہے تو اس کے برابر اور اس سے بڑھ کے مغفرت لے کر آوں گا اور تجھے بخش دوں گا اور تجھے بخش دوں گا تو آپ دیکھیں کہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اس یہی وجہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اپنے آخری کلمہ میں جو کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہو وہ بخش دیا جاتا ہے کیوں؟ اسی توحید کی وجہ سے کہ اس نے ساروں کا انکار کیا ہے اور کس کا قرار کیا ہے؟ صرف اور صرف میرا اقرار کیا ہے تو نبوت کے بعد خلفائے راشدین نے اسی کے اوپر کام کیا اسی وجہ سے مسلمانوں نے زمینوں کو فتح کیا تاکہ توحید کا پرچار کیا جا سکے اسلام کا جھنڈا بلند کیا جا سکے انسانوں کو انسان کی غلامی سے بچایا جا سکے انسانوں کو انسانوں کے ظلم سے بچایا جا سکے اور وہ بوجھ اتارا جائے جو دوسری حکومتوں نے یا دوسرے قانون نے انسانوں کے اوپر ڈال رکھا ہے اور ان کو آزاد کیا جائے اسی طرح یہی دعوت آگے اس کے بعد علماء حق لے کے چلے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے صحیح بخاری کہ میری امت کا ایک گروہ ایک گروپ ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گا جو انہیں ظلیل کرتے ہیں اور ان کی مخالفت کرتے ہیں وہ انہیں تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے حق پر رہنے والا ایک اکیلا ہو یا گروپ میں ہو یہاں تو گروپ کی بات ہو رہی ہے لیکن ایک اکیلا حق پر رہنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد آتے ہیں ایک اکیلا بھی اکیلا نہیں ہوتا تو یہاں پر اس کو بھی کلیر سمجھ لیجئے کہ کہیں پر آپ کسی حق بات پر ڈٹے ہیں اور جمع ہیں اور کہیں سے تکلیف آ رہی ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ یو آر آلون آپ تو اکیلے ہیں یہاں پر لیکن یہ جان جائیں کہ کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا حق کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے پوری کائنات کی طاقت ہوتی ہے تو انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ کن وقت آ جائے اور وہ اس پر قائم ہوں گے تو یہاں پر توحید کی اس طرح اللہ رب العالمین نے حفاظت کی ہے تو اسی طرح توحید کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ہر صدی میں ہر دور میں ایسے علماء اور دین کی تجدید کرنے والے ایسے ایسے لوگ اللہ نے پیدا کیے جنہوں نے توحید کے پودے کو سیچا ہے اس حصلے میں ایک بہت بڑا نام موجود ہے جس نام کے اصل محنت کرنے والے لوگ جو اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہیں جسے لوگ بدنام کرتے ہیں وہ اصل میں ان کی محنت کس درجے کی ہے ان کا نام کیا تھا شیخ محمد بن عبدالوحاب نجدی آپ نے اتنا بڑا قیام کیا ہے آپ جس وقت آئے اس وقت آئے اس دور میں پیدا ہوئے جبکہ ہر طرف شرک کا دار دورہ تھا آج ہم کہتے ہیں نا کہ عربوں کے ایمان کو دیکھیں عقیدے کو سمجھیں لیکن اللہ وکبر ایک زمانہ ایسا تھا کہ عرب میں شرک بہت زیادہ تھا تو وہ مات بہت ایمان کے بعد بھی بڑھائی تھی اور شرک کا دور دورہ تھا قبر پرستی